نمسکار نادی ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ کپل مشرا آپ کا شہر آپ کے خبر میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے گھنسوار مہگاں اور مجھولی کی ہم اٹھائیں گے ان شہروں کے آج کے بڑے مدے اور جانے کے گراؤنڈ جیرو سے حقیقت تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ کا شہر آپ کی خبر اور آپ کا شہر اور آپ کی خبر میں سب سے پہلے بات کریں گے مدیو پردیش کے گھنسوار کی جہاں نرمان کارے دس سال اس سے ادھورے پڑے ہو گئے ہیں گرام پنچائت میں بھرشتہ چار گرام پنچائت میں کیے گئے نرمان کارے پچھلے دس سالوں سے ادھورے پڑے ہیں لاکھوں کی راشی تو پوری نکالی گئی لیکن نرمان کارے نہیں ہو سکا ہے گرامیروں نے کلیکٹر سے بھی معاملی کی شکایت کی ہے جس پر جلہ پنچائت سیو نے سچے کو نلمبت کر دیا ہے پر ادھکاری پر کسی طرح کی کوئی کاریوائی ہی نہیں کی گئی ہے ایک طرح پر شتر کی روڈ پوری طرح سے جھر جھر ہو چکی ہیں پولیس کا واہن ہو یا فرامبولیس گاؤں تک پہنچنے کا راستہ ہی نہیں ہے گوش آلہ نرمان سے لے کر سیسی روڈ نرمان اور انے یوجناوں میں جم کر دھشتہ چار کیا گیا ہے گرامیروں کا پورے معاملے پر کیا کچھ کہنا ہے چرا وہ بھی سنیجئے پہ چھے سال سے ہو گئے بنی چھے نہیں ہے تو بہت زیادہ گمبیر آنے جانے کو نہیں بنتا ایمبولینس تک نہیں آ پاتی ہے پیدر لے جانا پڑتا ہے اور جو گرامبچائت کو دوارہ روڈ بنائی گئی تھی وہ کتی ادھوری ہے وہ تھوڑی سی واس بانی ہے باقی پوری ادھوری ہے کتنے سال ہو گئے اس کو تین چار سال سے زیادہ ہو گئے آپ تو دیکھیں رہے گے کہ یہاں سے کوئی گاڑی آتی نہیں جاتی ہے ہمارے یہاں پولیس کی گاڑی نہیں آتی امبولینس نہیں آتی اور آپ آئے ہوں گے تو آپ کتنے پریشانی سے آئے آپ تو دیکھیں ہوں گے پاس سال سے روڈ بن رہی ہے تو بنی رہی ہے آدھی پڑی ہے آدھی بن چکی ہے بن نہیں پا رہی ہے اس میں کوئی مدد نہیں کسی کا کوئی مدد نہیں یہ جہاں تک کہ کوئی سرپنج تک یہاں پہ آکے نہیں دیکھتا ہے یہاں پہ کوئی ڈلواری ہوتی ہے تو مہیلہ کو لے جانے بہت پریشانی ہوتی ہے ایک دو کلمٹر دور لے جاتے ہیں تب وہاں سے امبولینس آتی ہے وہاں سے لے کے جاتے ہیں یہ خبر جو تھی جس سے گرامین واسیوں میں بہت زیادہ روش تھا اور وہ کلیکٹر مہودیا سے بھی اس کی شکایت کرنے گئے اور انہوں نے سی او ازیلا بنچائی سے بھی شکایت کی اس سممند میں تتکال سنگیان لیتے ہوئے کارباہی کی گئی ہے اور آگے بھی اس پہ پروسس چل رہی ہے یہ جات اس پہ ہو رہی ہے اس سے ستے تو پایا ہی گیا ہے پرطم درشتیہ یہاں پر جو روڈز ہیں وہ واقعی میں نہیں بنی ہوئے کچھ کافی ٹائم سے کام ادھورے پڑے تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے جو ہے گرام پنچائت میں ادھورے کام پڑے ہوئے ہیں راڑشکی نکالے گئی ہے لیکن کام پورنے ہوئے اور پوری جانکاری کے ساتھ جو ہے جنپت پنچائت گھنسور کی گرام پنچائت بینیکی میں جو ہے لاپر واہی کام بار ہے یہاں پر کار تو سوکرت ہوئے ہیں لیکن وہ کار پور نہ ہو کر ادھورے پڑے ہوئے ہیں اور راڑشکی نکال کر ہڑا پلی گئی ہے حالانکہ ایک چھوٹے سے کرمچاری ستچیو پر کاریوائی کر کے بہواری لوٹنے کی کوشش کی یہاں ادھکاریوں نے پورے معاملے کو لے کر ادھکاریوں کا جو ہے رویہ ساپ اس پسٹ نہیں آیا ہے آخر کیا کچھ جانکار ہے اس گاؤں کے ادھورے بکاس کو لے کر جی کپیل جی بلکل بتانا چاہوں گا یہ پورا معاملہ جو ہے بینیکی کلہ گرام پنچائت کا ہے جہاں پر سچے و کسور چوکتے کو اس برہ سچار کے اوجاگر ہونے کے بعد نیلمبت کر دیا گیا ہے وہیں ادھکاریوں پر اوپیانٹری ہو یا جنپت پرسٹر کے کوئی بھی ادھکاریوں پر کسی برکار کی کاروائی نہیں کی گئی ہے یہاں پر روڈیں ادھوری ہیں اور گوہ سالہ جو ہے وہ ادھوری پائی گئی ہے روڈیں جو ہے ان کے ساتھ اتنی خراب ہے کہ وہاں پر ایمبولینس بھی نہیں جاتا کہ نہ ہی پولیس وہاں پہنچ سکتا ہے اور لگتار جو ہے اس ویسائے پر گرامیڑ جو ہے کاروائی کی مانگ کرتے آ رہے ہیں اور برکوں سے یہاں روڈ جو ہے ادھوری پڑی ہوئی ہے یہ کپیل جی اور دھیش لیکن یہاں پر تمام پرکار کی جن پرتنی دی ہوگے ویدھائک ہوں گے سانسد ہوگے وہ اس گاؤں تک ووٹ مانگنے بھی جاتے ہوگے انہیں اس گاؤں کی جو ہے حالت دیکھے بھی ہوگی لیکن ادھوری کا جو جن پرتنی ندھی ہیں ان کا کچھ رویہ جو اس پسٹ کیوں نظر نہیں آرس گاؤں کے وکاس کو لے کر جی کپیل جی بلکل بتانا چاہوں گا اس ویسائے کو لے کر ہمارے بیدھائک یوگین سنگھ بابا ہوں یا سانسد فگن سنگھ کو لکھتے ہی ہوں وہ لگتار معاملوں سے دوریاں بناتے رہتے ہیں چناؤں کے سماعے تو جنتہ کے بیچ آتے ہیں مگر اسپانی مددوں کو لے کر کبھی بھی یہاں پر سجگ دکھائی نہیں دیتے ہیں اور وہ لگتار جو ہے یہاں پر برشتہ چار ہوتے آ رہے ہیں اور اس ویسائے کو لے کر بھی ہم لوگوں کی لگتار ان سے بات چل رہی ہے مگر وہ ان کا کوئی سارتھک جواب ملنے کا نہیں مل پا رہا ہے آودھش بین اکی گرام پنچائت کے سرپنچ بھی ہوں گے سرپنچ بھی ایک جنت پردنی دی ہوتا ہے جنتہ کا چنہ ہوا سیوق ہوتا ہے سرپنچ نے اس معاملے کو لے کر کوئی جو ہے بات جنت پر پنچائت تاکہ جلہ پنچائت تک پہنچانے کی کوشش کی کبھی آویدنوں کے مادہم سے پتروں کے مادہم سے جی کبھی جی بلکل بتانا چاہوں گا تیسری پنچائت چناؤ کے بعد سے ہی لگتار یہاں پر برہشتہ چائر کی سکایتیں مل رہی ہیں پور سرپنچ اور سچیو دورہ مل کر یہاں پر برہشتہ چائر کیا گیا ہے اور نئے سرپنچ کو جو ہے ربھار کے بعد میں بہت ساری چیزیں جو ہے گرام پنچائت کی سوپی ہی نہیں گئی ہیں اور جس کو لے کر گرامی لگتار مانگ کرتے آ رہے ہیں کہ برہشتہ چار کی جانچ ہونا چاہیے اور معاملے میں کاروائیاں ہونا چاہیے مگر سرپنچ خود جو ہے سکایت کرتا ہے مگر اس کے بعد بھی کوئی کاروائی جنفت اسطر کی عدھکاریوں پر نہیں ہو رہی ہے بلکہ سچیو کو نیلمبت کر دیا گیا ہے اور سچیو کو نیلمبت کے بعد پر جو ہے مطلب یہ کاروائی کو جو ہے تیسری کر لیا گیا لیکن پورے معاملے کو لے کر گرائیمڈ کے علام مند نہیں ہوئے ہیں کیونکہ گرائیمڈوں کے حق کی بات ہے یہ انتیم شور کی بیتی کی بات ہے کیا گرائیمڈوں نے کبھی آویدن دیا ہے یا دھرنا پردرشن کیا کبھی اس معاملے کو لے کر آدھورے نیرمان کاریوں کو لے کر آبی تک کپیل جی جو ہے آویدنوں نیویدنوں تک ہی پورا سسٹم چلا ہے اس کے بعد پر گرائیمڈوں سے ہماری بات کوئی نشت روپ سے پورے معاملے کو لے کر گرائیمڈ آنے والے سوہ میں اگر آنڈولن کر سکتے ہیں چلیئے آدھش اب دیکھنا ہوگا کہ خبر دکھا جانے کے بعد اس گاؤں کا جو آدھورا وکاس نرمان کار ہے وہ پورا کب تک ہو پائے گا یا نہیں اور جو پورا سرپنچ اور سچوں ہیں جنہوں نے امیلکہ بھرشتہ چار کیا ہے ان پر کس طرح کی گاز گرے گی بھی یا نہیں آدھیکاری کرمچاری کیا ہے جو پرہتے ہیں کیونکہ بھرشتہ چار جو ہوتا ہے وہ نیچے سلکھ کر اوپر تک کہ ادھیکاری کے بیچ میں ہوتا ہے چھوٹی مچھلیوں کو ہی نشانہ بنایا جائے گا پھر اس کے پیچھے بڑے ادھیکاری کرمچاریوں پر بھی گاز گرے گی یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا فلال کے لیے تمام جانکاری کو ساجہ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آدھیر شاہب کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرام پنچائت وینے کی کی تصویریں ہیں جہاں پر نرمان کارتو ہوئے ہیں لیکن وہ آدھورے پڑے ہوئے ہیں اور جنپت جو سی او ہیں جلہ پنچاسی ہوئے ہیں انہوں نے مہاش کھانا پورتی کے نام پر جو ایک سچے کو جو چھوٹا ادھیکاری کرمچاری ہوتا ہے گرامی رسطر کا اس کو نلمبت کر دیا ہے لیکن بڑے ادھیکاریوں کے ساندھ میں یہ سب بھرشتہ چار ہوتا ہے لیکن ان کو پونٹا بچانے کی کوشش کی گئی ہے بڑے ادھیکاریوں پر کوئی آنچ نہیں آئی ہے چاہے وہ گوشالہ نرمان کار ہو چاہے ودیالہ ہو چاہے سڑک ہو سارے میں بھرشتہ چار کا جو ہے معاملہ ازاگر ہوا ہے اور اب آپ کا شہر آپ کی خبر میں بات کریں گے مہگاؤں کی جہاں کاغزوں میں سی سی روڈ کا نرمان کر پورو سر پنچ اور سچوں نے لاکھوں کی راشی نکال لی ہے جی ہاں صرف کاغزوں میں بھکاس بھنڈے جی لے کی مہگاؤں جنپت پنچ رایت ان دنوں بھرشتہ چار کا ڈا بن گئی ہے جہاں کاغزوں میں سی سی روڈ کا نرمان کر لاکھوں روپے سر پنچ ان کی پورو سر پنچ اور سچوں نے ڈکال لیے ہیں معاملہ مہگاؤں جنپت پنچ رایت کی انترگر آنے والی پنچ رایت ٹکری کا ہے جہاں پورو سر پنچ سچے ہو رام دھن کی میری بھگت سے گرام پنچ رایت میں لاکھوں کا بھرشتہ چار کیا گیا جس میں سی سی روڈ بینا بنی ہی لاکھوں روپے کی راشی نکال لی گئی ایسی ہی ایک سی سی روڈ ہے جو آج تک نہیں بنی ہے لیکن اس سی سی روڈ کا نرمان کاغزی پنوں میں کر کر چوبیس لاکھ پانچ سجا روپے نکال لیے گئے ہیں پورے ماملی کی سی ایم ہلپ لائن یعنی کی 181 پر شکایت کی گئی ساتھ ہی مہگاو ایس جی ایم نو نیت شرما کو آویدن دیا گیا اور کاریوائی کی مانگ کی گئی گرامیلوں کا کیا کچھ کہنا ہے پہلے وہ سنیے آپ ہمارے ہمارے گھر کی طرف رام پرکار سے دوار سے اور سی سی کا پیسہ نکال لیا گیا ابھی تک کوئی روڈ کی سویدہ نہیں ہوئی ہے سرپن سے گولتے ہیں وہ گولتا ہے ہم نے پتا ہی نہیں کچھ سیکرٹری نے کر لیا کیا ہوگا ہے ہم بہت دنوں سے کوشش کر رہا ہے اس چیز کی کوئی ہماری سنوائی نہیں ہو رہی ہے ہمارے جو گھر کے سامنے سے روڈ آئی ہے رام پرکار سے دوار سے پردیت کے دوار تک جو سی سی پاس ہو چکی ہے اس کا پیسہ نکال لیا گیا ہے اور وہ روڈ ڈلی نہیں ہے ابھی تک سرپن سے بول چکے سیکرٹری سے بول چکے اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی اس کا اپنے پاس پورا پروف ہے دیکھا آپ نے کہ اس طرح کاغذی پنوں پر روڈ بنا دی گئی ہے اس کا پیسہ نکال لیا گیا ہے پیسہ ڈکار بھی لیا گیا ہے اور روڈ جو ہے وہ نہیں بڑی ہے تو پورے معاملے کو لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے بھرشتہ شعر کیا گیا ہے پورا سرپنچ سچیوں پر یہ آروپ لگ رہے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ جو لگتار بھرشتہ شعر جو چرم پر ہے اور اس خبر پر ہمارے اس طرح یوگی لگتار جو ہے ہمارے ساتھ بن گا ہے گراؤنڈ جیلو سے بات کیا ہے یہاں پر کس طریقے کا جو بھرشتہ شعر ہوا ہے کہا جا رہا ہے کہ پورا سرپنچ اور سچیوں نے مل کر یہاں پر ملے بھگت سے کاغذی پنوں پر روڈ کا نرمان کر دیا ہے اور پیسہ چوبیس لاک پانچ جان نکال لیا ہے لیکن سڑک جمینی حقیقت پر اب تک نہیں رلی ہے نہ ہی بنی ہے اس کو لے کر اب بڑے جو عالہ دکاری ہیں جلیستر کی جو عالہ دکاری ہیں ان کا کیا کچھ کہنا ہے جی اس سمند میں میں نے ایش ڈی ایم صاحب سے بات کی تھی تو ایش ڈی ایم صاحب کا کہنا ہے کہ اس پر اگر ایسا کچھ ہوا ہے جو معاملہ آپ کے دوارہ مجھے بتایا گیا ہے اس کو میں سنگیان میں لیتے ہوئے اس پر جاج ٹیم بناوں گا اور ایس صاحب کو اس کے جاج کے ٹیم دل میں گشت کر کے اور اس پر کاروائی کرانے کی کوسس کروں گا تو اس سمند میں ایک بات میں آپ کو ساپ کرنا جاتا ہوں جیسے کہ ایس صاحب نے پہلے بھی جاج کی تھی اور جاج کرنے کے بعد ہی جب یہ ایسے روڈ بنی تھی تب ایس صاحب نے اس کو کیسے اس کو پاس کر دیا اور جبکہ روڈ وہاں پہ بنی نہیں ہے دراصل پہ کچھ ہے ہی نہیں پھر اس کو پاس کیسے کر دیا اور کیسے سب انجنئر صاحب نے اس کو پاس کر دیا اور پیسہ نکال لیا گیا تو یہ ایک بڑا سوال ہے اور اس پر وہ ہی ایس ڈی ایم صاحب کا پھر وہی سے کہنا ہے اور ایس ڈی ایم صاحب اسی ٹیم کو پھر سے گھٹت کر رہے ہیں جس ٹیم نے پہلے برشتہ چار کیا ہے پور میں تو یہ بڑا سوال ہے کہ ہاں پہ تو برشپال کیا مانا جا ہے کہ ایس ڈی ایم صاحب کہیں میلی بھگا تھے ان کے اشاروں پر ان کے مارکت درسن میں یہ تنا بڑا برشتہ چار ہوا کہ کاغذوں پر اوڑ بنا لی گئی اور چوبیس لاکھ پانچ روپے لیے نکال کر ڈھکا لیے گئے برش اپال کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے رقم نکالی جاتی ہے ایک ساتھ پوری رقم جو ہے نہیں نکال لی جاتی ہے پہلے گراؤنڈ جیرو پر کام ہوتا ہے کچھ حد تک اس کو پھر فوٹوگرافی ہوتی ہے ویڈیوگرافی ہوتی ہے آدھکاری موقع موائنا کرتے ہیں تب اتنی راشی کا آونٹن کیا جاتا ہے پھر دوسرے سٹیپ میں کام ہوتا ہے لیکن یہاں پر آدھکاری کرمچاریوں نے کیا مونٹرنگ کی ہے جو سڑک بنی ہی نہیں اور پیسہ نکال لیا گیا جی 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 یہاں پہ سڑک درہ تل پر میں نے جا کے دیکھا تو وہاں پہ کوئی ایک ککڑ بھی نہیں ڈالا ہے بھی اسی سے کھنڈے دکھ رہے ہیں روڑ پہ آپ نے دیکھا ہے موکے پہ کھنڈے ہیں اس میں کچھ نہیں ہیں روڑ پہ ایک مٹ سی نہیں ڈالا ہے کچھ نہیں ڈالا ہے اور ڈائی لیک روپے کے راشی ہے جو نکال لیا دو لاک پہنتالیس روپے کی راشی بتا رہے ہیں سار دو لاک پہنتالیس روپے کا اس میں جو پرمادت کاغذ ہیں دستا بھیج ہیں ان میں پرماڈے سے لکھا ہوا ہے کہ دولاک پہتالیس زیارگی راستیس میں نکالی ہے اور پھر آج دن تک کوئی کام نہیں ہوا ہے اور پھر اس کو آج دن تک اس کو دوا کے کیوں رکھاتا گیا تھا آج دن تک کوئی اجاگر نہیں ہے جب سکایت کرتا ہے سکایت کرنے لگے ان کے سنگیان میں معاملہ آیا ہے جب عذکاریوں کو سنگیان میں دیا عذکاریوں سے جب پاس کی تھی تو اب کہہ رہے ہیں کہ اس پر جاج ٹیم بنائی اس جو پہلے سے ہی ملی بغت چل رہی تھی جب پہلے سے ہی اس میں لپتا ہے انہوں نے جاج تو پہلے ہی اس کو کی تھی کیاوگا جب موقع پر جاج کی جاتی ہے اسی کے بعد تو سی سی روڑ کو منجور کیا جاتا ہے انہوں نے منجور کیسے کر دیا اس روڑ کو پاس کیسے کر دیا براجپال جیسے کہ ایس ڈی ام کا گول مول جواب سامنے آ رہا ہے براجپال ایس ڈی ام کا گول مول جواب سامنے آ رہا ہے وہی کہانی جو ہے ریپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پہلی سے کہانی بنا دی گئی تھی برشتہ چار کی کہانی اس معاملی کی کیا شکایت کلیکٹر سے کی گئی ہے دو لاکھ چالیس سنار کا معاملہ ہے آخر کلیکٹر تھا کہ یہ کلیکٹر کی کہان میں یہ بات پہنچی ہے جی بلکل بلکل معاملہ یہی ہے کہ بور بھی وہ ایش ڈی ایم صاحب اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکل کہیں نہ کہیں جو بھرشتہ چار کی ادھکاری ہیں انہوں کو ان کو ہی جانچ ادھکاری بنایا گیا ہے بڑا سوال ہے اس جنپت پنچایت میں مہگاؤں میں دیکھنا ہوگا کہ خبر دکھائی جان کے بعد پورے معاملے کو جو ہے کلیکٹر سنگیان میں لیتے ہیں نہیں ہے یا بھرشتہ چار میں لیتے ہیں اسگلیم پر کوئی دوسرا ادھکاری ایڈی ایڈی ایم کی جانچ بٹھائی جاتی ہے یعنی یعنی یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا فیلال کے لیے بھرشت پھال تمام جانکاری کو ساتھا کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھنڈ کی مہگاؤں جنپت پنچایت کا معاملہ ہے جہاں پر کاغی جی پنوں پر روڈ بنا کر دو لاکھ چالی سیاہ روپے ڈکا لیے گئے ہیں اور اس ڈی ایم مہودہ میں بھی اس میں لپت پائے جا رہا ہے جیسا کہ ہمارے صحیح یوگی نے کہا ہے اور وہ ہی جانچ ادھکاری بنے ہیں دیکھئے گوھر کریئے یعنی بھرشتہ چار کرنے والا ہی جانچ ادھکاری بن گیا ہے آپ دیکھنا ہو کہ کلیکٹر جو ہے کسی انجلیستر کی ادھکاری کرنچاری ایڈی ایم یا ڈیپٹی کلیکٹر کو جانچ ادھکاری بنائیں گے اور چلی اب بات کریں گے آپ کا شہر آپ کی خبر میں مجھولی کے سرکاری اسکول کے حال بدحال ہیں یہاں سکشک اسکول میں سوتے نظر آ رہے ہیں اور بچوں کا بھوش ادھر میں ہیں جی ہاں وہرم ماسٹر صاحب مجھولی میں سرکاری اسکول کے ٹیچر کلاس میں بچوں کو پڑھانے کی وجہ ہے بچوں کے بیگ کو تکیہ بنا کر نیند پوری کر رہے ہیں مڑیا مڑوت کی پراسمک شالہ نزگاؤں میں ٹیچر کی ایک تصویر صاحب نے آئی ہے جس میں ٹیچر کلاس میں سوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسکول کا عالم یہ ہے کہ سکشک کبھی لیچ ہو جاتے ہیں کبھی تو آتے ہی نہیں ہیں اور گلتی سے اگر آ بھی گئے تو آ کر سو جاتے ہیں چلیے آپ کو ان سکشک کی کار گزاری دکھاتے ہیں اس ریپورٹ کے ماتھیم سے کتنے کابل ہاتھوں میں ہیں یہ حال ہے سنکل کے اندر موڑیا مڑادو کی راتمک شالہ نندگرام کا تصویر میں جس شکشک کو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے وینود مانچی جن کتابوں سے بچوں کو پڑھانا تھا ماسٹر صاحب انہیں کتابوں کا تکیہ بنا کر آرام فرما رہی ہیں چلی میں کیا ہے کہ یہ موڑیا مڑادو سنکل کے انترکت پراتمک شالہ نندگرام کا ماملہ ہے اور سمبندے سکشک کا نام وینود مانچی ہے اور اس سے پور بھی میرے پاس ان کی سکایتیں آئیں ہیں اور اس سمبندے میں میرے دورہ سوہم اس سالہ کا نیرکشن کیا گیا اس کے علاوہ لگاتار سکایتیں پرابت ہونے کے قارت میرے دورہ ایک جان سمیتی گٹھت کی گئی ہے جس کی رپورٹ ورشت کاریال ہے کہ اس سمجھ سے جلدی پرسطت کی جائے گی اور دکاسترن سے کچھڑی کاریال ہے کہ ان سے کاران افتاؤ سوچنا پتر بھی سمبندت لوگ سے وقت کو جاری کیا گیا ہے اور ویدن 15 اور 20 ڈیز میں سمبندت پر ایک اچھت کاروائی ریسٹ کی جائے گی جانچ دل کیا کاروائی کرتا ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن ان تصویروں کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ صرف شکشک وینود مانچی ہی نہیں بلکہ پورا سرکاری تنتر نیند میں ہے تو دیکھا آپ نے سرکاری سکشک موٹی سیل رہے لیتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے وز میں لیکن وہی ماسٹر صاحب جو سکشک دینے کے لیے اسکول جاتے ہیں وہ وہاں پر نیند پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس قبر پر سیوگی راج کمار سے ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے گراؤنڈ جیرو سے راج کمار بات کی جائے مڑیا مڑود کی پرات میں اکشالہ کے سکشک جو ہیں وہ بچوں کو یوں تو سکشہ دینے کے لیے اسکول پہنچ جاتے ہیں کبھی کبھار پہنچ جاتے ہیں لیکن جب جاتے ہیں تو وہ اپنی نیند پوری کرنے سے واج نہیں آتے ہیں جس طرح کی دو تصویریں سامنے آئی ہیں آکھر ان پر کیا کچھ اب تک کاروائی ہو پائی ہے جی میں آپ کو بتا دوں کہ سپراتفک سالہ نندگرام کا معاملہ ہے جہاں پر بلکہ کبھی کبھار آتے ہیں اور آتے ہی کچھ نہ کچھ لاپروائی ہیں ان کی لگاتار سامنے آ رہی ہیں اسکول آتے ہیں لیکن سو جاتے ہیں اس پر لگاتار ٹیم گھٹے تھو کر جان چل رہی ہے بلکہ سکشہ دیکاری اطل چودری جی کا کہنا ہے کہ اس میں کچھ اس طریقے ٹیم گھٹے تھو ہی ہے اور لگاتار ان کو نوٹس جاری کر جانکہ لی جاری ہے ہون سکتا ہے کچھ دنوں پر ان پر سکت کاروائی کرتے ہو ان کو نیلمت چھیا جا سکتا ہے لیکن ہم آپ کو بتا دے کہ یہ پہلا معاملہ نہیں ہے اس طرح کے کئی معاملے ایسے ہیں جن پر دنود ماجی دوبارہ لگاتار لاپروائی کی جا رہی ہیں گرام کے سرپنچ اور گرام باسیوں نے لگاتار اس کی سکایت بلکہ اس طرح سے لے کر جلاشتر پر بھی کی ہے لیکن ابھی تک کوئی سکتا ہے راج کمان ہم نے آپ کے بلکہ سکت شادی کاری کو ستونا ہے وہ خود یہ قبول نامہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ دنود ماجی کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کئی بار ان کی اس طرح کی شکایت لکھے تو ان کے ویڈیو بارل ہوئے ہیں اور ایک بار پنا پھر ان کا سکول کے اندر جو ہے سونے کا ویڈیو بارل ہوا ہے اب اس پر کیا نوٹس دینا کیا مانا جائے کیا دھکاری بنود ماجی کو بچانے کے چکر میں جو نوٹس کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ لگاتار پچھلے ایک سے دو بر سے لگاتار جانچ کی چل رہی ہے بلوکسٹر پر ٹیم جاتی ہے کم سے کم لگوا گئے ٹیم سے چار بار جانچ ہو چکی ہے لیکن ابھی تک بسیش ٹیم نے جو ریپورٹ پیس کی ہے اس پر کوئی عمل لی ہوا نہ ہی کوئی جلاشتر پر ان پر کوئی کارواہی کیا مانا جانچ کی بات کرتے ہوئے اور اس کا جواب دیا دیا جاتا ہے اور لگاتار بیبھاگ دوارہ کارواہی کے نام پر کیا مانا سستر بھئیہ دکھا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کی جو سکچک ہیں لگاتار اسکول میں انوپستیت رہتے ہیں اور سمع پہ پہنچنے کی بات تو رہتی ہے لیکن یہ آتے ہی بچوں کے ساتھ جن کا جو رویہ رہتا ہے وہ انوپستیتہ کا رہتا ہے اور گرام باشیوں نے اس کی لگاتار سکایتیں کی ہیں لیکن پیول سکایتیں تابجوں پر ہی سیمت ہیں لیکن راج کمار شکایتیں ہونے کے باوزود ویڈیو ویرل ہونے کے باوزود آخر ان پر کاریوائی کیوں نہیں آخر ادھیکاری کرمچاری ان کے جو ورش ادھیکاری کرمچاری ہیں ان پر اتنا مہروان کیوں ہیں اس کی کیا کچھ بچہ سامنے آ رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کی جو بینودمائی سکچک ہیں جب اس کی اپن نے جاج پڑھتا لکی تو بتایا جا رہا ہے کچھ سکتا ہے سواست کاران بھی ہیں لیکن یہ الگ بس ہے سواست کاران پر چلتے ان کو نہ چھٹی بھی نہ انہوں نے چھٹی مانگی علاج کروایا لیکن جو ٹیم ہیں جو لگاتار جانچ کر رہی ہے کیول جانچ ہی جانچ کرتی ہے اور اس سے کلابہ کہیں نہ کہیں ان کو سنشن دے رہی ہے اور بچوں کا جو بھوست ہے وہ ادھر میں لڑکا ہوا ہے بچوں کی بھوست کی چنٹہ نہ اچھ ادھیکاریوں کو ہے اور نہ ہی چھتریے جو لیبل پادھیکاری بیٹھے ہیں ان کو اس پرپیرٹی کوئی فرق پڑھتا ہے چلی یہ راج کمار آپ دیکھ رہنا ہوا کہ خبر دکھا جانے کے بعد ان ماسٹر صاحب پر جلسک شہدی کاری یا ان کے جو جمع دار ورش شہدی کاری ہیں ان کو سونے کی سجا اور بچوں کے بھوست کے ساتھ کھلوار کرنے کی سجا دیں گے یا نہیں پھر جانچ پہ جانچ وہی جو رٹا رٹایا جواب رہتا ہے ذمہ دارہ دکاریوں کا وہ جواب دیکھنے کو ملے گا فیلال کے لیے تمام جانکاری کو ساجہ کرنے کے لیے راج کمار آپ کا بہت بہت شکریہ دھنیوات تو آج ہم نے آپ کا شہر آپ کے خبر میں بات کی ہے تین جگہوں کی جن میں گھنسور مہنگا اور مجولی کی اکل کسی نئے شہر کے انمیتاؤں کو لے کر جنتا کی جنری سبسیاؤں کو لے کر فرصے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے دیجئے عزازت نمسکار مجھے دیجئے